موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ گیت کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا ہے. گیت بڑا مشکل کام ہو جائے لیے. جب گیت کی طرف بڑے پوری کی پوری لائن تھالی پڑھی تھی کم پندر بیس سالوں کا گیت تھا. نیراج جی اپنی پاری کھیل چکے تھے کمربیچین جی اپنی پاری کھیل چکے تھے. سوم جی اپنا کام کر چکے تھے. پندر بیس سالوں کا پڑا ہے۔ اس بیچ میں کوئی گیت گا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں جب کویتاؤں کی بات ہوتی تھی تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ نیرد جی، اترپردیش، کومر بیچین ساپ، سوم تھاکور ساپ، تو تھوڑا بہت نب گیتوں میں ویرین مشر یہاں ایک دو نام آتے تھے لیکن منج پہ جو گیت پسند کیے جاتے تھے وہ آپ کو لگتا تھا کہ یو پی والا ہی کوئی پورا کرے گا جی، یہ تو خیر میں نے کبھی اس بات کو غور نہیں کیا، اپنانت بات کی طرف میں نہیں کیا کبھی گیا کہ پردیش بات تو کہیں بھی پیدا ہو چکتی ہے لیکن ہاں گیت اور کویتا، اچھی کویتا جو ہے وہ یو پی میں ہی پیدا ہوئی جس کا پالن پوشنان مطلبہ دے چو راجستان نہیں کیا بات ہماری ازوری رہ گئے وہاں سے تو اس پندرے بھی سال کی گیپ کو میں نے سوچا اس کو بھرایا ہے بھرنے کے لئے آپ کو کچھ نیا فلیور بھی لانا چاہیے تو میں ایک نیا فلیور لے کے آیا جس میں ایک سنگیت کا پوٹوی تھا اور ایک آسان بھاشا تھی شبتہ والی تھی کیونکہ میں میڈیکل لائن کا آدمی ہو ہندی سے بہت بڑا سروگار نہیں ہے میرا کوئی میری پی ایش ڈی نہیں کی ہندی میں تو جی میری آم بولچال کی بھاشا تھی جو گھروں میں بولتا تھا میرے دوستوں سے بولتا تھا وہی بھاشا میں نے اپنی قویتا میں لائی تو جب وہی بھاشا بول چال کی تھی تو آم جن مانس کے کانوں کے راستے دلوں تک اترتی گئی ہر ویٹی کو ایسا لگنے لگا ایک رکشے والی کو بھی لگنے لگا کہ یہ آدمی میری دل کی بات کر رہا ہے ایک سامان ادھیاپک کو بھی لگنے لگا کہ میری دل کی بات کر رہا ہے ایک پروفیسر کو بھی لگنے لگا میری دل کی بات کر رہا ہے اور جن کے بھی دل میں دھڑکن تھی ان سب کو لگنے لگا کہ میری بات کر رہا ہے جب لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ یہ کبھی ہماری بات کر رہا ہے تو اس کو پھر ہاتھوں ہاتھ دے لیتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں تیار کرتے ہیں جب پیار سے پیار مل جاتا ہے تو تیار دھونا ہو جاتا ہے ڈاکٹری پڑھتے سے میں ہی تیہ کر لیا تھا کہ منچ لوٹ نہیں ہے نہیں منچ لوٹنا اور منچ کو گریپ میں لینا ہی ہمارے ہاتھ کا نہیں ہوتا ہے یہ سب قدرت کا خیل ہوتا ہے میں قدرت بہت وشاہت کرتا ہوں میں تو اپنا کام کر رہا ہوں گا میں نے سوچا بھی نہیں تھے کہ میں اس لائن میں ہوں گا یا اتنا پپولر ہو جاؤں گا ابھی بھی آپ لوگ کہتے ہیں پپولر ہوں تو میں سمجھ دیتا ہوں کہ ہمیں پپولر برنے میں نہیں مانتا تو اس وقت جو نیا فلیور آیا تو لوگوں کو جو دھرنا تھی کوئی گیت کے پرتی بدلی منہ لوگ یہ سمجھتے تھے گریپ گیت بڑا مشکل کام ہوتا ہے کٹھیں شبتہ والی لے کے گیت کو جنتا کی سامنے رکھنا میری آسان شبتہ والی جب جنتا تک پہنچی کبھیوں تک پہنچی تو میں کبھیوں کا بھی لوگ پری ہونے لگا اور جب آپ کبھیوں کے پری ہو جاتے ہیں تو آپ پھر ایک شہر سے دوسرے شہر سے دوسرے شہر سے تیسر شہر جلدی پہنچنے لگتے ہیں تو ہم پھر دیش میں دلی کر کے پھیلنے لگے وہ تیار کرنے لگے ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے گئے تھے آپ بہت خوبصورت راجستہ نے اوزیپر میں پڑھائی ہوئی کہاں ایناٹومی آپ ماناف شری دشنا پڑھ رہے تھے اور کہاں ماناف شری دشنا میں سے بھی آپ نے دل چن لیا دیکھیں پیتا جی چاہتے تھے کہ ہم ڈاکٹر بنے اور سانسار کی پیتا جی چاہتے تھے کہ ہم کبھی بنے تو چلتی تو سانسار کی پیتا جی کی ہے جو سانساریک پیتا جی ان کی کچھ نہیں چلی ہم نے ان کا بھی پورا کیا کام پیتا جی کا وہنہ لوگ کہتے کہ بیڈا باپ کی بات نہیں مانتا ہم نے ان کی کہنے پہ ڈاکٹری پڑھی واقعیدہ پورے مند سے پڑھی ان کی جو جو پڑھی اور پھر سانسار کی پیتا جی کا یہ پالن کیا گئی تو تھے سچ کہہ رہے ہیں آپ گئی تو تھے ڈاکٹر بنے لیکن وہاں کی جو وادیاں ہیں حسین وادیاں خوبصورت پہاڑ خوبصورت جھیلیں انہوں نے ایک دل دماغ پر ایسا اثر کیا کہ جو انپڑ ہے نا وہ بھی کرتا ہے وہاں کی وادیاں میں تو تمام پریم کتھائیں گونجتی رہتی ہیں ان کا بھی اثر ہوگا پریم تو بڑا آدھود چیز ہے پریم شاشت ہوتا ہے اور اس کو آدھیکال سے چلتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا روپ بدل سکتے کوئی پریمکہ سے پریم کرتا ہے کوئی تیش سے پریم کرتا ہے کوئی اپنے کتابوں سے پریم کرتا ہے اس کے روپ آلگ-الگ ہو سکتے اچھا یہ کہیں تھا کیا نیرد جی نوگیت لکھتے تھے گیت لکھتے تھے گجلیں کہتے تھے شیر سناتے تھے ان کا اپنے انداز تھا آواز کی جو خرکرات تھی اس سے کمر بیشن ساپ کی بات کریں تو وہ جب لکھتے تھے تو لکھتے سمیں اس میں ایک لہے تال ریدم سب نظر آتا تھا اور جب وہ گاتے تھے تو آنا دا جاتا تھا آپ کے دماغ میں بھی تھا کہ کہیں میں آواز کا بھی استعمال کروں گا لکھنے کے ساتھ نہیں دیکھیں سنگیت میرے خون میں ہے میرے دادا جی بہت اچھا گاتے تھے اور میرے جو چاچا جی تھے وہ کلیسکل سنگیت کے ماشتر آتی تھے رویدر جان اچھا گاتے تھے اور فیلم لائن کے بہت ساری ہستیاں تھی جو ان سے کلیسکل سیکھیں تو خون میں تھا میرے سنگیت میں نے پیس پیشل تیاری نہیں کری گیت کو یا کویتا کو کانے کی تو میں نے ایک بار اپنے چاچا جی اپنی کویتا سنائی وہ مجھے بہت ہلکے میں لیتے تھے کویوں کو بہت ہلکے میں لیتے تھے تو سانسر سنگیت کا دن کیا ہوئے لیکن جب انہوں نے ایک دن مجھے ٹی وی پہ سنا تو پھر جم میں میرٹ گیا تو میں اسے ایک الگ بلائیا بلے کہ اوشو تمہیں بہت اچھا گاتے ہو اور کویتا بھی توہاری بہت اچھی ہے کوی کو میں نے ادھکتر کویوں کو بے سورا دکھایا تم بہت سرمے ہو اور جب کویتا سرمے ہو جائے تو مانی کانچن یوگ ہو تمہارے اندر مانی کانچن یوگ ہے اور تم کو آسانی سے ہار نہیں ملے گے اور تم بڑھتے چلے جاؤ گے تمہارے اندر مانی کانچن یوگ اور پھر ہم نے مانی کانچن یوگ کی بات کی مانی کانچن یوگ اب منچوں پہ دیکھتا ہے کئی بار پہلے ہندی لکھنے والوں کو مشاعروں سے دور رکھا جاتا تھا اور جو خالے شاعری کرتے تھے ان کو ہندی منچوں پہ اتنا جگہ اور سمان نہیں ملتا تھا اب دیکھایا کہ سب ایک ساتھ ایک جگہ نجر آتے ہیں مسائرے میں بیشن سکشنہ بھی ہوتے ہیں کعوی سم Hungary میں رہا کندوری بھی ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ایک پردر청 بدل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بڑی سختھ ہے پہلے کٹتہ زیادہ تھی مشاعروں میں بھی تھی اور کعوی سم statistically میں بھی تھی مشاعروں میں ہندووں کے پرتی آگ اگو گلی جاتی تھی اور کعوی سم Kardashian پرتی اللہ کے پرتی جاتی تھی م priest میرا مطلب پاکستان کے پرتی وہ ہندوستان کی پردی آگوگلتے تھے کہ ہندوستان میں کچھ نہیں ہو رہا ہندوستان نے ہمارا اتنا احد کیا ہے جب دونوں ایک منچ پر ہیں تو پھر آگوگلنے میں تک لگے گا اور یہ بدلاؤ انتراشتی اس طرح تک کے جو کبھی سمیلان و مشاعریں مہا تک دیکھنے کو ہیں یہ تو سستا ہوگیا یہ ماملہ آپ دونوں ویدھاؤں کو ملائیں گے تو یہ تو جو چیز ایک لاکھ روپ میں ہو رہی ہے وہ سیزار روپ میں ہو جائیں گے لیکن اس سے ایک درشکوں کو تو شوتاوں کو تو بہت فائدہ ہوا لیکن لکھنے والوں کے سامنے بھی چنوٹی تو بنی ہوگی کہ آپ کو وہاں ششتم ثابت کرنا اپنے کلام کو اپنی شائری کو اپنے گیت کو انتراشتی منچوں پر جا کے جب تادیاں ملتی ہیں تو لگتا ہوگا کہ اس سے اور بہتر کیا جائے ہم کو آگے بڑھنے کی نیرنتر کوشش کر دی چاہیے اور کٹرکہ بہت زیادہ دن تک نہیں چلتی ہے اور جب ہم سمرستہ کی بات کریں گے سمرستہ سب لوگ پسند کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک پرٹیکلر آدمی یا پرٹیکلر سمجھائی اس کو پسند کرے سمرستہ ہر وقتی پسند کرتے ہیں چانتی سے سب رہنا چاہتا ہے ایک چیز درشکوں کے لیے میں آپ سے اور جاننا چاہتا ہوں کہ پہلی بار آپ کو کیا لکھایا ہے کہ خود نے کنگنایا ہوگا پھر آپ منشتہ تک گئے ہوں کے لگا کہ یہ مجھے آپ ٹھیک تھا کبھی بنا رہا ہے ایک بات بتاؤں نورا جی میں کاریتا کی طرف تو جانا ہی نہیں جاتا تھا پھر بھی چاریس بارس تو ہوئے ہو گئے میں آپ کو یہ سٹارٹنگ کی بات بتاتا ہوں میں کاریتا کی طرف گیا کیسے میں بیوزی کارٹ سنگیت مجھے بہت اچھا لگتا تھا گاتا تھا جس دن میڈیکل کوالیج میں تھا تو انوال فنکشن تھا اس انوال فنکشن میں جو پہلے والا سانسکرتک سچت تھا اس نے اپنے کاریترم دے رہا تھا تو میرے جو سینئرز تھے انوال فنکشن تم بھی گاتے ہو تم بھی گاؤ جاکھے تو میں نے اس سانسکرتک سچت سے کہ میں نے بھائی جارا ہارمونیم بجا دیں میرے ساتھ میں تو فرسٹیر میں تھا میں تو فرسٹیر کا اسٹوینٹو نیچے دیکھتا ایک تھرڈ بٹن لیکن کی وجہ سے تو وہ فائنلی ارکتا تھا کہ میں نے کہ بھائی جارا ہارمونیم بجا دیں گے تو اس کو لگا کہ یہ نئے لڑکے کو میں نے جڑا پریفرنس دے دیا تو یہ تو آگ سر پر چڑھ جائے گا تو میں نے کہا نہیں جی میں بہت دیر سے بجا رہا ہوں میں جنگلیاں کام نہیں کر رہا تو میں نے کہا تبلے والے کل کہہ دیجئے یہ چھلے سنگرز کر دے اور اس ہی کا آدمی تھا اس نے کہا کہ مجھے پتانی آپ کون تھی تال میں گائیں گے وہ تھی مجھے بہت کوفت ہوئی اور تکلیف ہوئی کہ دیکھے دوسروں پر نرور رہنا کب تک رہ گیا پھر میں نے بینہ ہرمنیم تک لے کے گیت آیا تھا فیلمی گیت تھا وہ اور وہ گیت ایسا جماع ایسا جماع پورا خوال جو تھا سیریس سون تھا پورا خوال جو آنسوں سے بھرا ہوا سسکیاں سسکیاں اور میرے جو پرنسپل تھے وہ اتنی امپریس ہوئے اگلے تھی انہوں نے اپنے کیون میں افلایا اور بہت تعریف کیے اور ان کا وشنو تم اگلی بار جو الیکشن ہوگا اور اس گیت کی وجہ سے پورے پانچ سال میری فیس ماف رہے تک سے میں نے سوچ لیا کہ ہم نربار نہیں رہیں گے دوسروں کو اپنی کلم چلائیں گے وہ ہمارے اس میں ملی تھی کلم دوں کو تو ہم خود کبیتا ہی لکھیں گے کب تک دوسروں کے حرمونیم تکلے کے بھروسے رہیں گے چرچت کبیتا گیت کون سا تھا پہلا بہت جیسے کو تیسا فیلم کا گیت تھا کون سی ہے وہ چیز جو یہاں نہیں ملتی سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ہاں ماں نہیں ملتی کون سی ہے وہ چیز جو یہاں نہیں ملتی سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ہاں ماں نہیں ملتی ماں نہیں ملتی یاد کسی کو ہو تو ایسی بات سنائے جس میں کہیں نہ کہیں ماں کا نام نہ آئے یاد کسی کو ہو تو ایسی بات سنائے جس میں کہیں نہ کہیں ماں کا نام نہ آئے ماں کے پیار جیسی کوئی چھاں نہیں ملتی سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ہاں ماں نہیں ملتی ماں نہیں ملتی ملتی سامان طور پر جب گیت لکھی جاتی تھی تو ماں کہیں کندر میں نہیں ہوتی تھی کہیں بال ہوتی تھی کہیں چال ہوتی تھی اور ایسے میں ماں پہ لکھنا یہ بھی تو رسکی کام تھا تو میں نے کہا شروع سے مجھے رسک اٹھانے کی عادت رہی ہے تو وہاں میں نے جب سنایا تو بہت اچھا لگوں کو اور پھر دھری دھری کٹی کالیج میں میں ایک ایسا اسٹووئنٹ بن گیا کہ جو میری کالاک کالاک کے نام تو میں اکیل اسٹوئنٹ تھا وہ مجھے جانتے تھے لوگ وہاں اس میں آؤدھے پور آکاشوانی نے میرا بہت ساتھ دیا زندگی میں پہلی بار مائک فیس کیا مانے اس میں اندپرکار شریمالی جی اور اکرام راجستھانی ساب وہ پروڈیسر تھے ایک دن کالیج میں فنکشن ہوا تو ریکارڈ کرنے آئی کہ میں نے کالیج کی طرف سے صرف مجھ کو چانس بنا تھا باقی سے باہر کے آرٹس تھے جو لوگ نے مجھے سنا تو اگلے دن کال کہ آپ آکاشوانی آئیے پھر میں مجھے ایناؤنسر پنایا پھر میں نے ایک پورے پروڑام آتا تھا جس میں ایناؤنسر اپنی پسند کے فیلم ہی سناتا تھا اسکریپ ہماری ہوتے تھے وہ پندرے روپے کا میرا ایک پہلا اسائنمنٹ تھا پھر دیرے دیر کر کے میں گدلوں میں پروڑ ہوا پھر میں نے خود کھویتانی لکھنا شروع کی پھر میں نے اپنی کھویتانی گانا شروع کی تو دیری دیر کر کے آکاشوانی نے میرا بہت پرسار کیا آکاشوانی نے جندے کی میں ایک الگ پرنا جوڑا اور اس سمیں آکاشوانی بہت اچھی سنی چاہتی تھی دو جشن اور آکاشوانی یہ چینل تو پیدا ہوئے اس سمیں اس زمانے میں باگڑی کی کبھی اپندرنوں وہ مجھے پہلی بار کبھی سے میں نے ملے گئے تھے تو وہ بھی میرا ایٹرنی پکڑ تھا اگر وہ مجھے نہ لے باگڑی بھاشا کا کبھی اور میں ہندی کا کھیلا اور دو میری اچھی تھی ہونے کے ناتے کائست ہونے کے ناتے جہاں کبھی سے ملن تھا ماں بھوڑوں کی بستی تھی تیس کبھی پہلے تھے پہلے سے موجود تھے جو مجھے لے گئے تو انہوں نے کہا ایک کبھی اور لکے آیا ہوں اناہود کبھی تھا جو کو جانتا تو تھا نہیں تو مجھے پہلے سے تیس کبھی تو اس نے کہا تیرے کبھیوں پہ بھاری پڑے تو کرایا دیتے ہیں تو سارے کبھیوں پہ بھاری پڑے بھاروں کی بھرتی تھی سب لوگوں نے اٹھا لیا ایک کبھیتہ سنائے پھر دوسری کبھی تیس کبھی تیس کبھی چوتی پہ ہمارے پڑے تی نیس نام نے لکھا نہیں تھا تو یوں کرکے بھئی تھک گئے پھر اکتے ہیں پھر یہ سیلسلہ چلتا رہا چطور میں اورمیلے جی ملے ہم کو پھر وہ بیراغی بھی تھی تو اورمیلے جی نے پھر اپنے 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 پھر مانر جی ملے پھر سفر چلتا رہا ایک موڑ پہ اشک چکردر ملے انہوں نے میں انترا راستی بنا دیا یہ ہماری یاترہ ہے چھوٹی سی بس ہمیں کوئی ایسا گرور نہیں ہے نہ کوئی ایسا گھمن لے کہ ہم نے کچھ کیا ہے گرور جس نے اپنے ذہن میں پالا ہوگا کھلی ہو کھڑکیاں پھر بھی نہ ہو جالا ہوگا خود کی پرچھائیاں جب قد سے بڑی ہو جائیں اس کا صورت سمجھ لو ڈوبنے والا ہوگا تو ہمیں ایسا کوئی غلط میں بھی نہیں ہم بہت بڑے کبھی ہیں یہ بہت بڑے گیرکار ہیں ہمارے اندر کوئی بیٹھا ہے جو آپ سب کو سناتا ہے جنتا کو اور جنتا کے بیچوں کوئی بیٹھا ہے اندر جو ہمیں سنتا ہے ہمارے جنتاں دونوں میڈیٹر ہیں کرنے والا کوئی ہوگ ہے اس لئے سارے سوال ہی شروع کرتا ہے مشتو سکسینہ جی بہت بیباکی سے بتا رہے تھے اپنے جیون ورطانت کے بارے میں آکاش وانی سے جو آواز نکلی تھی وہ لوگوں کی دھڑکن بن گئی مشتو جی سے ہم سرچہ کو جاری رکھیں گے پھلا لیتے ہیں ڈکھلیو 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 کے تمام میں اپنی ساری شب کامناہیں ڈکھلیوز کو دیتا ہوں اور وہ آئے دن جو نئی چیزیں ساہتی کے پرتیز یا سامچار کے پرتیز اپنا رخ اپنائے ہوئے ہیں درشکوں کو نئے نئی نئی چیزیں دکھا رہے ہیں اپنی اس چینل کو بہت 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 اوپر تک لے جائیں اپنے اس ٹیم کے مادہم سے میں انہیں بہت دو شب کامناہیں دیتا ہوں دیش کے چرچت قوی گیتکار وشنو سکسنا جی ہمارے ساتھ ہیں ان کی جیون جاترہ کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں بے بات بات بھی کر رہے تھے کہ منچوں پر گیت کیسے سپر ہٹ ہوا وشنو جی آپ آئے آپ نے بتایا کہ اس سمیں ایک خالی پن تھا اور گیت کے لئے تو کم سے کم کوئی جگہ کوئی گنجائش نہیں تھی میں نے بھی دیکھا کہ وہ دور جو اسی کے آس پاس ہم دیکھتے تھے کاکا خاترسی صاحب چکللس کا ایجن کرتے تھے جبردست جہاں سے بڑے بڑے قویوں کو انام ملتا تھا اور ہر قوی سے سوچتا تھا کہ ابھی نہ ملے تو اچھا ہے کیونکہ کاکا اس کی ہر بار راشی پڑھاتے جاتے تھے تب گیتکار کم ہی سامنے آ پاتے تھے گیتکاروں کو وہ چکللس ایوارڈ ملا بھی کم ملا لیکن کم لوگوں کو ملا تو صرف تکبندی گیت ہیں یا شبدوں کے ساتھ آتما بھی گیت میں ضروری ہے تبندی گیت نہیں ہے شبدوں کے ساتھ آتما جوڑی ہو وہی گیت ہے اور کبی سمیلن کی آتما یا کبیتا کی آتما گیت ہی ہیں جس دن کبی سمیلن اس کو گیت سماعت ہو جائیں کیونکہ نہ تو ویرس آپ کو بہت دیر تک زندہ رکھ سکتا ہے نہ حسیرس زندہ رکھ سکتا ہے آپ حسیرس کو آج رات کو سنیں گے یہی ویرس تھوڑے دیر کے لیے آپ کو جوش بھل لیکن ایک چنوتی یہ بھی تھی آپ دیکھیں کہ بیچ میں ستینڈ اپ کومیڈی کی کرنا صرف چھٹکولے باج منچوں پر اچھا گئے چھٹکولے باج منچوں پر اچھا گئے اس کو کہنے میں ساہت سے جوڑا ہوا اس لئے دنکی کی چھوٹ کہتا ہوں کہ منچوں کو اتنا ودروپیت کر دیا گیا تھا کہ وہاں صرف گیت یا اچھی گزل وہی منچ کو منچ بنا سکتے تھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا بلکل محسوس ہوا میں بتا رہا ہوں کہ جس ہاتھ سے کومیڈانے منچوں کو پپولر کیا اس ہاتھ سے کومیڈانے کومیڈان کو پتن کی طرف بھی لے صرف وہی جو آپ نے بتایا ستینڈ اپ کومیڈی کی وجہ سے لوگ ستینڈ اپ کومیڈی والوں کو بلانے لگے منچوں کو ان کی وجہ سے ولگریٹ ہی آنے لگے پھر کچھ ایسے کبھیوں کی فوج آئی کبھ سمیلنوں میں جو صرف چھٹکلے چھٹکلے سنائے اور وہ ایک پوری سیریز تیار کر لیتے سے ایک چرچہ اور کروں گا ایک ایسے لوگوں کی فوج بھی آئی جو آپ کا لکھا ہوا گیت آپ کے سامنے پڑھ کے چلے جاتے تھے ایسا تو ہریوگ میں ہوا ہے بڑا پیڑا رائک ہوتا ہے ان کو پتا ہی نہیں رہتا ان کو پتا ہی نہیں کیا پڑھنا چاہیے کس کا پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے اپنا پڑھنا چاہیے دوسروں کا پڑھنا چاہیے تو ایک بار ایسا سنا ہے میں نے کسی شائر کی ذری ایک بار خمار باغبانتی صاحب کوئی اور بھی شائر ہو سکتے ہیں میں تو نام لے رہا ہوں ان کے سامنے کسی نئے شائر اور پھر خمار صاحب داد دے رہے محبا کا مشاعرہ تھا مجھے میری جہن میں کہ یہ ہوگا تھا جب وہ پڑھ کے چکے آکے بیٹھے ہو لے ماشاءاللہ کیا شیرت ہے جناب یہ تو میرا شیرت تھا اللہ اللہ خیال مل گیا ہوگا تو انہوں نے جیتنے شائر ہوتے ہیں اپنے جنتیں میچے رکھے بیٹھتے ہیں وہاں نہیں تارتے ہیں انہوں نے وہیں سے اپنے جنتیں نکالی اور چوں مارا اس کو سالے ہوای جاج کا رنوے اور سائیکل کی سلک ایک ہی ہوتی گیا تیرا خیال نے دیکھا ہوتے ہیں تو سہیت میں چوری چلتی رہتی ہے اس سمیں جب سوشل میڈیا تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اس سمیں تو کٹ پیسٹ اس سمیں بہت زیادہ خراب ہے ہم تو در کے مارے فیس بک پہ کٹ دائیں جو بڑے مشکل سے ڈالتے ہیں ڈالتے ہی نہیں ہیں ڈالتے تو ہمیں پوستر بنا کے ڈالتے ہیں وہاں سے کہتے ہیں کٹ پیسٹ کرے گا تو آرکہ بہت ہو رہا ہے اور کچھ فیس بک کے لئے اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں لیکن جو کمیاں ہیں وہ بھی جاہر ہیں تو کٹ پیسٹ والے مامنے میں جو اچھی قویتہ ہیں وہ اپنے قویتہوں جوڑ کے نیچے اپنے نام لے دے دے ویشنو سکرنا جی جو خود چور ہیں ان کو چور اس لئے کہ یہ دھڑکنیں چورا لیتے ہیں یہ دل چورا لیتے ہیں یہ لوگوں کا سمیں چورا لیتے ہیں اور ایک چوری سے ڈرتے ہیں ساہت مچوری نہیں ہونا چاہیے یہ سب کا ہمارنا ہے اور اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ کچھ پیاس بھی کرنے کی اباب شکتہ ہے پھل ہونے چاہیے اس میں ہمارے بریشتوں کا ہمیں سیور ملنا چاہیے اور یوگتان بھی ہونا چاہیے ان کا کہ ہمارے بریشتوں جب تک کوئی کام آگے بڑھ کے نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں رکیں گے نہیں ہمارے بریشتوں نے آج تک ایک طرف کوئی دھیان نہیں دیا میں بڑے بیباکی سے کہہ رہا ہوں یہ بات ہو سکتا ہے میرے بریشتوں کے بھی یہ انٹرونیوں کے نالاز ہو جائے ہمس سے ہمارے گیت کاروں نے نئے گیت کاروں کے لئے پہلے 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 گے ہمارے بڑے کبھیوں نے منچوں پہ جو گندگی بھیلتے لئے اس کے خلاف آواز اس کو بھی روکانے کے لئے اگر وہ اس سمیں آواز اٹھا دیتے تو آج منچ پہ بیتر بہتر بہتے ہیں آج جو عام سمباد آتا ہے یا پترگا لوگ دو منٹ میں منچوں پہ عروف لگا دیتے ہیں کہ منچوں پہ گھر رہے ہیں لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے اس سمیں چاہے ڈاکٹر وشنو سکسینہ ہو یا کمار وشوات صاحب جو اچھا لکھ رہے ہیں اچھا طریقے سے منز انچالن کر رہے ہیں وہ میں نے دیکھا کہ آپ لوگ بڑا دھیان دکھتے ہیں منچوں پہ گڑوڑی نہ ہو کئی بار آپ ٹوک بھی دیتے ہیں بڑا مانت بان جائے کیا پڑھ رہا ہے اب ہم اس سستیتی پہنکے ان کے بڑا مانت سے ہمارے پر بڑھنا تو جب نہیں پڑھنا تو ہم کیوں نہ کہیں ہماری ذمہداری بنتی ہیں جی دن اپنی ذمہداری سے ہڑ گئے تو ہم شاید اپنی پرتی نیائے نہیں کریں گے بیٹے کی ذمہداری بیٹے کی کمیوں کے پرتی باپ اگر نہیں کہا تو بیٹا بھگر جائے گا گھر برواد کر دے گا اگر ہم نئی پیڑی کو نئی ٹوکیں گے ان کی غندگی کے لیے ان کی بڑی آچار بیچاروں کے لیے تو یہ کب سے برواد ہو جائے گا آپ کے بات کی پیڑی میں آپ کو نئے گیتکار کہیں نجر آ رہے ہیں بہت آ رہے ہیں کئی گیتکار ایسے ہیں جو ہم سے بھی اچھا لکھ رہے ہیں اور اپنی نئی پرتیوہ کے بدولت اور نئے بھاووں کے بدولت نئے شلپ کو لکھر کے آ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں کوئی نام اچھا بزونا چاہے ہیں اور ایک یہ دو تین کبھی ایسے ہیں گیتکار جو بہت اگہاں راجی و راج ہیں جن کو میں نے سممانیت کیا اپنے ٹرسٹ کے جریے تو خود اچھے ہو ہم نے ایک بیڑا اٹھایا گیتکاروں کو پورا کا پورا کہ ہم کو ہر سال ایک نئے گیتکار لاکے دینا مجھے ایک بیڑا گیتکاروں کو سامنے لانے کا یہ مجھے رکھتا ہے کہ بڑی محیم ہے اور یہ ٹھیک ویسے ہی ہے کہ تمام سارے موتیوں میں سے سلسسٹ موتی چندہ جب آپ نے جوان دھڑکنوں کی حسین دھڑکنوں کی بات کی تب پریوار میں لوگ بڑے سامن طور سے لیتے تھے داک صاحب میرے پریوار میں آج بھی لیتے ہیں میرے بچے آج بھی جانتے ہیں میرے پیتا سنشنگار کی قوی ہیں بیدکار ہیں تو یہ تو ایک ہمارا پروپیشن ہے اگر ہم اس طرح سے بھاوناو میں بھی جائیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے بھاوناو میں بھی جائیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن جب آپ کو لوگ سنتے ہیں وہ جب بھاوناو میں بھی جاتے ہیں آپ سے پیچھ دو پانکتیاں سننا چاہیں گے جو درشکوں کو بھاوناو میں بھاوناو میں بھاونا ہاں بہت ساری میرے پانکتیاں ہیں ایسی میں نے بھی ان دنویں گیت لیکھا تھا اس شبتوں کی کوئی بہت بڑی باجیگری نہیں ہو سکتے بھاونا ہی بھاونا ہے میں وہیں پر کھڑا تم کو مل جاؤں گا جس جگہ جاؤں گے تم مجھے چھوڑ کر میں وہیں پر کھڑا تم کو مل جاؤں گا جس جگہ جاؤں گے تم مجھے چھوڑ کر عشق پی لوں گا اور غم اٹھا لوں گا میں تیری یادوں کو سو جاؤں گا اوڑ کر میں وہیں پر کھڑا اب بان سنے گا جب بھی بارش کی بھوندیں بھگوئے تمہیں سوچ لے نہ کہ میں رو رہا ہوں کہیں جب بھی بارش کی بھوندیں بھگوئے تمہیں سوچ لے نہ کہ میں رو رہا ہوں کہیں جب بھی ہو جاؤں بے چین یہ ماننا کھول کر آنکھ میں سو رہا ہوں کہیں بھول پاتا نہیں عمر بھر ترد جب بھول پاتا نہیں عمر بھر ترد جب کوئی جاتا ہے اپنوں سے موڑ کر میں وہیں پر کھڑا بھول پاتا ہوں کہ تم کو مل جاؤں گا جس جگہ جاؤں گے تم مجھے چھوڑ کر عشق پی لوں گا اور غم اٹھا لوں گا میں تیری یادوں کو سو جاؤں گا خوڑ کر اب ایک جگہ میں خبر پڑھ رہا تھا کہ سروے کرتے رہتے ہیں بھول پڑھ رہا تھے آپ کی پانکسیوں کو مہلاو نے بڑا پسند کیا کہ پوڑا کی تھالی لے کر چلی آتا ہوں مندروں کی بنا ورشتہ دارے جس میں نیا کے لئے جب میں ازنی قرور ہردے کو اپنی قردہ کو واوا کرتے جیک سکتا ہوں مہلاو کی طرح ہردے ان کو تو جلدی اندرس کر سکتا ہوں لکھتے سمیں کوئی شروتہ ورگ کوئی درشاک ورگ کچھ تارگیت رہتا ہے آپ سے تارگیت رہتا ہے بنا جب تک آپ کوئی چیز لے کریں گے تب تک آپ کو بھاوا تن نہیں سکتے آپ کو ماں کے بارے میں لکھرے ہیں تو ماں کو اپنی جہن میں رکھنا پڑے گا پریمکا کے بارے میں لڑکی کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ کو پریمکا کے ان بھاؤں کو جی جو بھاؤں آپ نے جو پل آپ نے اس کے ساتھ گزارے وہ جب تک ان پلوں کو اپنے دیماگ میں نہیں اتا رہیں تب تک نہیں آپ لکھ سکتے ہیں یہ تو دماغ کی جہن کی اور آپ کی بات ہوئی کیا آپ نے کبھی تائے کیا کہ آپ کا جو شورتہ ورگ ہے وہ کون ہے تیکھیں میرا شورتہ ورگ ہر ورگ ہے جوان ہوں چاہے پرول ہوں چاہے گوڑے ہوں کیونکہ سب اس راستے سے گزریں جس راستے سے جوان گوڑے ہیں اس لیے جو گوڑے ہیں وہ بھی بھلے ہی ویقت نکل پائیں لیکن یوں تو کرتے ہیں کیونکہ ان کو فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں جوانوں کے تو ورطمان میں چلتا ہوں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بلکو سولے سال کے عمر پر ہوتے ہیں چاہے وہ لڑکیوں ہیں یا لڑکیوں ہیں ان کے لیے تو میں ایک طرح سے ٹونک کا کام کرتا ہوں بڑا ایڈیا لیا آپ ایڈیا لیا آپ ایڈیا لیا آپ ان کو اچھا لگتا ہوں ایڈیا تو کھر وہ جانے لیکن میں ان کے لیے بہت کام کرتا ہوں میں نے دیکھا میں نے کچھ الیکشن کے دوران دیکھا بیج میں کہ کچھ لوگ آپ کی طرح بھاو بھنگی ما تو نہیں لیکن گانا چاہتے ہیں نقل کرتے ہیں لوگ پہنچن نہیں پاتے بڑا کٹھن ہوتا ہے وشنو سکشنا بننا کیونکہ اس کے بیتر ایک چکے سک بھی ہونا چاہیے پھر اس کے بیتر ایک سنگیتکار بھی ہونا چاہیے پھر وہ شبد شلپی بھی ہونا چاہیے تو یہ کمپنیشن بڑے مشکل سے بن پاتے ہیں یہ مڈی کانچن کیا بلکہ مڈی کانچن کے ساتھ کوئی اور یوگ میں ملا چاہیے اس کے بعد گشکری یوگ بھی ہے کہ آپ کی جو لوگ پریتا ہے وہ دن بردن بڑھتے جاتے ہیں یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے یہ کمپوزیشن ایک کسی شایر نے تو لکھا ہے کہ بہت مشکل سے ہاتھ کھا جانا پڑتا ہے پہلے کچھ دن آنا جانا پڑتا ہے اور پھل لگے تو بیٹا تم بھی چڑھ جائے یہاں پہلے پیڑ لگانا پڑتا ہے اور آرسان نہیں ہے گیزلوں کی روٹی کھانا یہاں گونگے بہروں کو بھی شیر سنانا پڑا ہے مشنو جی جلدے جلدے آپ کو سب سے زیادہ آپ کی کونسی پنگتیا پسند ہے کہ مجھے جس گیت نے بہت پاپولر کیا جس گیت نے مجھے بہت سممان بھی دیا پرتشتھا بھی دیا وہ گیت مجھے میرے دل تک اتر تترہ ہوا ہے جو میرے رگوں میں بخصہ ہوا ہے اور آج میں جہاں جاتا ہوں وہ گیت مجھے ضرور سنانا پڑتا ہے وہ گیت مجھے پریے بھی ہے میں 36 وار شویت کو مجھے کبیتا کی جیبن میں کبیتا کا مائک فیس کرتے کرتے لیکن عمر کی اس پڑھاؤ پہ آ کے اب ایسا لگنے لگا ہے اب تک یہ سمجھتا تھا یہ گیت میں نے لکھا ہے لیکن اب ایسا لگنے لگا ہے میں نے نہیں لکھا یہ اور جب آپ کے شبدوں پہ اوپر والی کی کرپا ہو جائے کوئی نہیں روک سکتا تو گیت کی کشپنگتیاں آپ کو سناتا ہوں ریت پر نام لکھنے سے کیا فائدہ ایک آئی لہر کچھ بجے گا نہیں تُم نے پتھر سا دل ہمکو کہتو دیا تُم نے پتھر سا دل ہمکو کہتو دیا پتھروں پر لکھو گے مٹے گا نہیں ریت پر نام لکھنے سے کیا فائدہ میں تو پت جھر تھا پھر کیوں نمترن دیا ریت بسانتی کو تن پر لپیٹے ہوئے آس من میں لیے پیاس تن میں لیے کب شرد آئی پلو سمیٹے ہوئے اور تُم نے پھیری نگاہیں آدھیرا ہوا آدھیرا ہوا تُم نے پھیری نگاہیں آدھیرا ہوا ایسا لگتا ہے سورج اگے گا نہیں ریت پر نام لکھنے سے کیا فائدہ ہاں کیونکہ ہم بریج میں رہتے ہیں وہاں ہمارے پاتھ باگی بیادی دی بھی ہاں ساکشات اگر پریم ان کے بنا سنبھاؤ ہی نہیں ہے سب سے بڑا دیوتا ہے یہ پریم کا تو کرشنا ہمارے آدھاس بھی رہے اور ہم ان کو مانتے بھی بہتے ہیں تو وہ کہنے کے ہمارے گیت میں آ جاتے ہیں کرشنا رہا تھا تو اس پہ انتم منصور آتا ہوں آنکھ کھولی تو تم رکمنی سے دیکھیں بند کی آنکھ تو راد کا تم لگیں جب میں میڈیگل افسر تھا تو گوھردھن کے پاس ایک جتی پورا جگہ ہے جو پریکرمہ مارک میں آتی ہے چار مہینے میں رہی وہاں پورتنگ رہی وہ چار مہینے میں چار جنموں کا سکھ بڑا تھا کرشنا کی بلکل پاس رہا آنکھ کھولی تو تم رکمنی سی دیکھیں بند کی آنکھ تو راد کا تم لگیں جب بھی سوچا تمہیں شانت ایک آنت میں میرا بائی سیک سادھ کا تم لگیں اور کرشنا کی بانسوری پر بھروسا رکھو ہمارے منچوں کے بہت بڑی سنچال ہیں کہ پروپٹر شیو بھو ممبر وہ کہتے ہیں کہ وشنو تمہاری اس پانکتی کو جب بھی میں سونتا ہوں تو اپنے ٹھاکورگال میں پہن جاتا ہوں کہ کرشنا کی بانسوری پر بھروسا رکھو من کہیں بھی رہے پر ڈگے گا نہیں ریت پر نام لکھنے سے کیا فائدہ ایک آئی لہر کچھ بجے گا نہیں تم نے پتھر سا دل ہم کو کہتو دیا پتھروں پر لکھو گے مٹے گا نہیں ریت پر نام لکھنے سے کیا فائدہ مجھے مجھے رکھتا ہے کہ بہت عدبوت اور بلکشن کی پانکتیاں جب تک ہندی ساہتی کی چرچہ ہوگی ان پانکتیوں کو لوگ بھولیں گے نہیں مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ جب کرشن بیہاری نور نے لکھا تھا تو ان کے جہن میں کئی آنے والے نئے لوگ ہوں گے کہ میں تو گزل سنا کے چپ چاپ کھڑا رہ گیا اور سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے تو ایسے ہی کبھی ہیں پیشنو جی پیشنو جی آپ نے ہمیں سمیح دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت آبھار بہت ڈانیوان نوراگی آپ نے کبھی کبھی اپنی سوالوں میں ہماری پرانی دنیا میں دھکیل دیا کبھی پھر یہاں لیا ہے پھر پرانی دنیا میں ملے گے تو آج بہت اچھا لگا فلیشنگ ہو جاتے ہوئے سامان طور پر راجنیتک لوگوں سے باتشیت ہوتی ہے لیکن یہ دل کی بات تھی یہ دھڑکنوں کی بات تھی یہ جیون کی بات تھی یہ سنگیت کی بات تھی اور یہ جیون کے ریدم کی بات تھی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازہ دیجئے نمسکار موسیقی